ہم پڑھیں گے باب المسح حلال خفین موزے پر مسحہ اس کا باب ہے اب مقدمہ ہے المسح لغتاً امرار الید علی الشیع ہاتھ پیرنا چیز کے اوپر یعنی چیز کے اوپر ہاتھ پیرنا یہ ہو گیا لغتاً ڈکسنری میں معنی وشرعاً اور شرعاً استلاحی معنی یہ ہے یعنی گلا ہاتھ پانی سے گلا ہاتھ پیرنا مخصوص خائل پر یعنی جس میں پردہ ہو یا جگہ پر مخصوص زمن میں وقت میں یعنی اس کے لئے وقت بھی مخصوص ہے اور اوزو یا جگہ بھی مخصوص ہے اور کس سے کرنا ہے پانی سے گلا ہاتھ پانی کا اس کے اوپر پیرنا ہے مسح کرنا ہے اس کے بعد ہے والخف لغتاً بدومی الخائی خاب پر دومائیں خف وتشدید الفائع اور فافر تشدید شد ہے خف الخفاف واحد یہ خفاف ہو گیا اللتی تلبسو جو پہنتے ہیں لباس ہیں عالر رجلی کس کا پہر کا یعنی پہروں میں پہنتے ہیں سمیہ بزالکا لے خفاتی ہی یا لے خفاتی ہی تو اس سے مراج خف کہتے ہیں مطلب نیچا ہوا یہ اس کے نیچے چیز ہے خف ہے خفائن ہے تو یہی نام استعمال ہوتا ہے خفتی ہی نیچا یا ہلکا وشارعن اور شریع مانا کیا ہے الخف کی الساتر لِلْقَدَمَائِنِ یعنی وہ پہنے والی چیز ہے پردے والی چیز ہے قدمائن کے لیے الِلْقَابَائِن قَابَائِن تَك تَحْنُ تَك فَاکثر یا اس سے زیادہ اوپر من جلدن یہ جلد سے بنا ہوتا ہے من جلدن وغیرہ اور اس کے علاوہ یعنی چمڑے کی ایک چیز ہوتی ہے کپڑا ہوتی ہے جو ہم پہروں میں ڈالتے ہیں قابائن تک اس کو ڈامپ لیتے ہیں پہر کو وَذُكِرَ بَعْدَ الْعُذُوِعِ اور مَسْخُلْ خَفَائِن علی الحفائن جو ذکر کیا گیا ہے اُذُو کے بعد لِأَنَّهُ بَدَلُن عَنْ عَسْلِ کیونکہ یہ بدل ہے عاصل دونے کی جگہ پر یعنی اُذُو میں پہر کو دونا ہے لیکن مَسْخُلْ علی الحفائن جب آ گیا تو تب کیا کرنا ہے مَسْخَا کرنا ہے مَا تَخْتَ ہُو جو نیچے آ رہا ہے یعنی کیا ہے وَالْمَسْخُ رخصتاً مَسْخ کیا ہے رخصت ہے اور رخصت لغتاً کی سے کہتے ہیں اَتَّسْحِيلُ فِي الْعَامَر آسانی کرنا عمر میں حکوم وَشَرْعًا مَا سَبْتَ عَلَى خِلَافٍ دَلِيلٍ شَرْعٍ جو دلیل یعنی خلافِ شرع یعنی ایک دلیل تو یہ ہو کہ وہ کیا ہو دونا چاہیے لیکن دوسرا مخالف دلیل بھی آ جائے لِمَعَارِزٍ رَاجِعُ معارز کہتے ہیں کہ مقابل ہو مخالف ہو راجح قبول ہو وزندار ہو تو یعنی جو ثابت ہے دلیلِ شرعی کے مخالف اور یہ اس کا مقابلے میں ہوتا ہے برقص ہوتا ہے اور راجح ہوتا ہے قبول ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے تو رخصت آسانی کے لیے پھر اس کا حکم ہوتا ہے فِي الْحَدِيثِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَن تُعْتَ رُخْصَهُ یعنی اللہ کو پسند ہے کہ وہ کیا دے آپ کو رخصت دے اللہ کو پسند ہے کہ وہ رخصت دے دے یعنی رخصت کا حکم بھی موجود ہو وَالْمَسْحُ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمُتَوَاطِرَ حدیثِ متواتر مسح پر دلالت کرتے ہیں یعنی مسح کرنا جو ثابت ہے یہ حدیثِ متواتر سے ثابت ہے قَالَلْحَسْنُ الْبَسْرِ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح مسح مصح 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 یعنی میں نے ستر احادیث سنی ہے روایت کی ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور وہ کیا مسح کرتے تھے خوف یعنی دونوں پہروپ میں جو خوفی ہے اس کے خوفی وہ خوف موزے ہے اس پر کیا کرتے تھے مسح کرتے تھے وَقَالَلْ اِمَامُ اَحْمَد اور امام احمد جو ہے وہ فرماتے ہیں لَيْسَ فِي نَفْسِ نَئِي ہے میرے نفس میں میرے یعنی حفظ میں میرے حافظے میں مِنَ الْمَسْحِ الشَّيئِ مسح کرنا شیئ پر فِي اربعون چالیس یعنی چالیس روایات مجھے یاد ہے کہ جو صحابہ سے مروی ہے جس میں مسح حلل خوفین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور متواتر سے ثابت حکم ہے حدیثاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث حید چالیس جو مروی ہے اور مجھے یاد ہے وَقَالَ ابن مبارک اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لَيْسَ بَيْنَ السَّحَابَتِ خلاف فی جواز المسح حلل خوفین یعنی موزے پر مسح کرنے میں صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا یعنی جواز جائز تھے کوئی اختلاف اس کے جائز ہونے میں نہیں تھا وَنَقَلَ ابن المنظر اور ابن المنظر سے روایت ہے الْعِجْمَاحَ على جوازی ہے اور اجماع ہے اس کے جائز ہونے پر وَاتَّفَقَعَلَيْهِ اَهْلِ سُنَّةُ وَالْجُمَعَ اور اَهْلِ سُنَّةُ وَالْجُمَعَةِ اس پر متفق ہے فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْحَضَرِ وَالْسَفَرِ اور حضر اور سفر دونوں حالات میں جائز ہے لِلْرِجَالِ وَالْنِّسَائِ مرد اور عورت حواتین کے لئے تیثیراً عَلَى المسلمین اور یہ مسلمانوں کے لئے کہہ آسانی ہے یعنی موزے پر مساہ کرنے میں مسلمانوں پر آسانی ہے تو یہ ہو گیا مقدمہ اور مساہ کی سے کہتے ہیں اور خفائن کی سے کہتے ہیں اور کتنے روایات آئے ہیں اس کے بعد ہے احادیث شریف عَنْ مُعِیرَةِ ابنِ سُعْبَ رضی اللہ عنہ قَالَكُنْتُومَ عَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَتَوَدْدَأَ وَوْزُ کر رہے تھے یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تا ساتھ تا فَأَهْوَيْتُ پِرْمَ جُكَا لِأَنزِعَ خُفَيْهِ کہ اتاروں خُفَيْهِ اس کے دونوں موزے فَقَالَ پس اس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دَهُمَا ان دونوں کو چھوڑ دو فَإِنِّي بَشَكْ مَنَي اَدْخَلْتُهُمَا ان دونوں کو داخل کیا ہے یعنی پہنا ہے طاہرتین پاکی میں یعنی میں جب وَأُذُو تا تب اس کو دونوں کو میں نے پہنا ہے فَمَسَحَا پھر انہوں نے مسا کیا حَلَيْهِمَا ان دونوں کے اوپر مسحا کیا مُتَّفَقُنْ عَلَيْ یعنی صحیحہین میں یہ حدیث موجود ہے وَلِلْأَرْبَعَةِ حَنْهُ إِلَّا النِّسَائِ اور سنن اربح میں بھی روایت ہے نسائی کے علاوہ اور اس نسائی نے مطلب اضافہ کیا ہے کہ نبی قریب صلی اللہ نے مسحا کیا موزے پر اس کے اوپر اور نیچے لیکن اس کے سنت کیا ہے دعفِ ضعیف ہے اب اس میں جو مفردات استعمال ہوئے قلمات استعمال ہوئے اس کے ہم معنی پڑھتے ہیں مفردات الحدیث حدیث کے مفردات وکیبلری فَأَهْوَيْتُ قَالَ فِي الْمِسْبَاحِ اَهْوَا إِلَى الشَّيْئِ بِيَدِهِ مَدَّا یعنی اس کی طرف کینچنا لیا خوزی اس کو پکڑنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اِزَا کَانَ عَنْ قُرُبٍ جب وہ قریب ہو تو تب اَهْوَا استعمال ہوتا ہے فَأِنْ كَانَ عَنْ بُعْدٍ جب وہ دور ہو بعید ہو کیلہ یہ کہا جاتا ہے ہوا اِلَيْهِ صرف ہوا اِلَيْهِ یعنی بِعَائِرِ الْف اس میں الْف نہیں ہوتا ہے یعنی پھر سلاسی مجرد سے ہوتا ہے اور جب قریب کی طرف جھکنا ہوتا ہے یا اس کو لینے کے لیے پیلنا ہوتا ہے بڑھنا ہوتا ہے تو اَهْوَا افحال باب سے ہے یہ سلاسی مزید ہے اب یہ ہو گیا فَأَهْوَائِتُ یعنی میں اس کی طرف جھکا اس کی طرف بڑھا لِأَنْزِعَ لِأَنْزِعَ نَزَا يَنْزِعُ یعنی دورہ با یدر ابو باب سے ہے قَلَعَشَّئِعُ یعنی کسی چیز کو اکارنا یا کیا کرنا کینچنا لیکن یہاں پر اب مانا کیا ہے کس لیے آرہا ہے وَالْمُرَادُ لِأَقْلَعَ خُفَيْهِ یعنی خُفَيْ کو اتارنا اتارنے کے لئے کیونکہ موزے جو ہے نا اس کو اتارا جاتا ہے کینچا اکارا نہیں جاتا ہے مِنْ رِجْلَئِهِ دونوں پہروں سے فَنَّزْعُ قَلَعَشَّئِعُ مِنْ مَكَانِهِ یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ سے اتار دینا اکار لینا یا کینچ لینا تو لِأَنزِعَ نَزَا يَنزِعُ یہ جو ہے اتار دینا یعنی لباس اتارا جاتا ہے نَزْعَلْ لِبَاس تو اس نے لباس کو اتارا اسی طرح نزہ آیا ہے کس کے لئے موزے اتارنے کے لئے خُفَيْ ہی تصنیہ ہے خُفْ کی یعنی یہاں پر خُفَيْن تا تو نون جو ہے وہ حضف ہو گیا کیونکہ یہ کیا ہے مضاف اور مضاف علیہ ہے حُوَ مَا يَلْبِسُ فِي الرِّجْلِ جو ہم پہنتے ہیں پہروں میں مِن جِلْدٍ جِلْد سے ہوتا ہے چمڑے سے ہوتا ہے سَاتِرٌ لِلْقَعْبَيْن اور چُپا جاتے ہیں قَعْبَيْن تَكْ تَحْنُ تَكْ وَقَدْ يَسْتَرُو مَا فَوْقَحَ اور جو اس کے اوپر ہے یعنی اس کو چُپا دیتے ہیں سطر کر دیتے ہیں ڈامپ لیتے ہیں جمہوں اس کا جمہ جو ہے خِفَافٌ ہے او اخفاف تو یہ خُفَيْ خُفْ کی جمہ ہے خفاف یا اخفاف قُنْتُمْ عَنْ نَبِي یعنی یہ عزو تبوک کی بات ہے رجب مہینہ ہے اور ساتوہ سال ہے تو جس طرح حدیثوں میں آیا ہے دوسرے روایات میں کہ یہ عزو تبوک کی بات ہے اور اس کے بعد جو قلمہ ہے وہ ہے دَهُمَا دَهُمَا یعنی فِالْأَمَرْهِ مِن وَدَعَا فَهُوَا مُغْتَلِ فَا مِن یعنی فَا مِن قلمہ علت والا ہے واو آیا ہے واوی ہے فَتُحْزَفْ حَزَفْ کیا جاتا ہے جب یہ فیل عمر یعنی عمر بن جاتا ہے اور اس کا معنی یہ ہے اُتْرُقْ هُمَا ان دونوں کو چھوڑ دو فِي مَقَانِهِمَا اپنی جگہ پر تو منع کرنے کے لیے وَدَعَا یعنی چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو عمر دیا گیا یعنی جو موزے ہے اس کو چھوڑ دو فَإِنِّ بِشَكْ اَدْخَلْتُهُمَا میں نے ان دونوں کو داخل کیا ہے پہنا ہے تائراتین پاکی کے حالت میں تعلیلُ لِتَّرْكِ النَّزَحِمَا وَضَمِيرُ فِي الْجُو زمین ہے اَدْخَلْتُهُمَا میں کیا ہے یعودُ الیلْقَدَمَائِن قدمائن کی طرف لوٹ رہا ہے کہ میرے پہر جوتے وہ ساکھ تھے یعنی میں اوزو تھا یا میرے پہر جوتے وہ دوئے ہوئے تھے تب میں نے پہنا ہوا تھا تو آراتین حال ہے یعنی اس حال میں کہ میرے قدمائن جوتے وہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے کہ وہ پاک تھے اور اس لئے قدمائن آیا ہے حدیث میں جو روایت ابی دعود میں آیا ہے اس میں بیانت یعنی واضح کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے فَإِنِّ أَدْخَلْتُ الْقَدَمَائِنِ کہ میں نے اس کو داہل کیا ہے قدمائنِ الْخُفَي خُفَائِن جو ہے وَهُمَا تَاہِرَتَانِ اور جو قدمائن جوتے وہ کیا تھے تاہرتے یعنی میرے والے تو یہاں پر وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ جو تائن یہ ضمیر جو لوٹ رہا ہے قدمائن کی طرف اور قدمائن جو ہے وہ سیہاں معنس ہے کیونکہ جسم کے جو اعزاء جڑوا ہے اس کے لئے معنس کا ضمیر استعمال ہوتا ہے اور وہ معنس کے قلمات یا سیہے ہیں جتنے بھی مفردات استعمال ہوتے قدمات استعمال ہوتے ہیں اس اعزاء کے لئے جسم میں جو ہے جو جڑوا ہے یعنی آنکھ اور ہاتھ پہر استرکان تو یہ ان چیزوں کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے معنس کا سیہا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے فَمَسَعَلَيْهُمَا اَدْضَمِيرُ يَعُودُ الْخُفَائِنِ یعنی جو ہما کا ضمیر ہے یہ خفائن کی طرف لوٹ رہا ہے اس پر مسا کیا اور یہاں پر بتا گیا ہے کہ ہر جو ہے ضمیر وہ اس کے لئے مرجع نہیں ہوتا ہے یعنی پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر فَحَدَسَ فَمَسَحَا عَلَيْهُمَا یعنی حدث کے بعد جواز ہے کہ اس کے بعد مسا کیا اس سے پہلے نہیں یعنی حدث ہوا تھا پھر انہوں نے مسا کیا یعنی اوزو جب کر رہے تھے تب مسا کیا یہ مراد ہے میں وَعَنْ عَلِيِّن رَضِيَلْعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ بشق اس نے فرمایا لَوْ كَانَ الدِّينُ اگر دین بر رائے رائے سے ہوتا اکل سے ہوتا لَقَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ کہ جو موزے کا نچلا حصہ ہے اولا بہتر تا اولا تا بالمس ہے اس کا مسا کرنا من اہلاہ اوپر کی بنیزبتا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْسَهُ عَلَى زَاہِرِ خُفَئِ کہ وہ مسا کرتے تھے خفئین کے ظاہر پر یعنی اوپر والے حصے پر اَخْرَجَوْ عَبُدَعُود بِإِسْنَادٍ حَسَن حَسَن سنت کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا ہے اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے اس میں مفردات ہے لَو حرف شرطن یعنی شرط کا حرف ہے اور حیر جازم ہے یعنی جسم نہیں دیتا ہے تو شرط کے لئے یہ آیا ہے اَدْ دِينَ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا الشَّرْعَ یعنی شریعت مراد ہے اور اس کے اور بیمانے ہے اَرْرَأَيُ یعنی اَرْرَأَيَا يُطْلَقَ عَلَى الْاِعْتِقَاد وَالْتَدْبِير وَالْعَقَل یعنی اگر شریعت جو ہے وہ رائے پر نہیں ہے یعنی اس میں کیا ہے روایات ہے اور نقل یعنی منقولات ہے نقل کیے گئے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی طرف سے قرآن تو اَدْ دِينَ یہ بتا گیا اور رائے بتا گئی یہ چند جو وارڈز تھے اس کے معنی ہو گئے میننگ ہو گئے خلاف الْعُلُمَ علماء کا اختلاف اختلاف الْعُلُماء علماء کے اختلاف ہے حَلْ اَلْمَسْحُ عَلَى جَمِيعٍ ظَاهِرِ الْخُفَّ کہ جو موزے کا ظاہر ہے اس کے سارے ظاہر پر مسحہ کیا جائے گا عملاء یا نہیں اس میں اختلاف ہے اور راج یہ ہے اَنَّ الْمَسْحَ کہ مسحہ جو ہے یقونو حالا اکثر ہی اس کے اکثر یعنی زرہ تر حصے پر کیا جائے گا لِأَنَّ الْمَسْحَ کیونکہ مسحہ جو ہے حَلَى اس کے اوپر ہے وَلَا بِهِمَا اس سے نہیں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی جو موزے ہے اس کو پانی میں نہیں پیرنا ہے بلکہ پانی کو موزے کے اوپر پیرنا ہے مسحہ کرنا ہے وَاخْتَلَفُورِ اختلاف ہے حَلْ يَمْسَحَانِكَ الْعُذُنَيِّنِ مَعَن کہ مسحہ کیا جائے گا اُذُنَيْن کانو کی طرح مَعَن ہاتھ دائے طرف یعنی یمنا یمین وَالرَّاج یہ ہے تقدیم الْيُمْنَ کہ پہل کیا جائے گا یمین کا دائے ہاتھ کا یمنا وَذَلِكَ لِأَن رِجْلَيْنِ مُسْتَقِلَتَانِ مُسْتَقِلَتَانِ کہ وہ خود مختار اپنا ہی ازاد اوجود رکھتے ہیں جو رجلائی پہرہ پاؤ ہے وَلَئِسَتَا اور نہیں ہے قَلْ اُزُنَيْنِ تَتَابِعَيْنِ لِلْرَأْسِ کانوں کی طرح نہیں کہ وہ تابع ہیں سر کے ساتھ یعنی سر کے ساتھ اٹیچ ہے وَلِأَنَّا مَسْهُمَا کہ جو مَسْهُمَا ہے اس پر مَسْا جو ہے فَرْعُ غَسْلُهَ فَرْحَ کی جگہ ہے اس کے حصل دونے کی جگہ پر ہے یعنی پیروں کی مَسْا دونے کی جگہ پر ہے یعنی دونے پہلے دونہ تھا اب مسا کرنا ہے کیونکہ خوفائن آگئے موزے آگئے وَالْعَسْلُ فِيهَ اور غُسْل میں کیا ہے استحباب التیامونی یعنی اس میں استحباب سنت ہے یمین سے شروع کرنا دائے طرف سے شروع کرنا وَلِأَنَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ تَعْرَدْ سَرِيحُن حدیثِ عائشَةَ جو ہے وہ سریح واضح ہے فِي استحباب التیامونی اس کے دائے طرف سے شروع ہونے میں استحباب سنت ہونے پر فِي تُحوری پاک ہونے میں وَمَسْحُن خُفَيْنِ مِنَتُحُورِ اور جو خوفائن کا مسا کرنا ہے وہ پاکی طہارت میں سے ہے فَيَسُنُّ پَسْسُنُّتِيهَ آئِنْ يَمْسَحَةَ کے مسا کیا جائے بِأَسْبَاحِ انگلیا جو ہے یا دئی ہاتھوں کے عَلَى زُهُورِ قَدْمَئِهِ جو قدموں کا ظاہر ہے وَفَيَمْسَحُ اور مسا کیے الْيَمِن بِالْيَمِن الْيُمْنَ بِالْيُمْنَ کے دائے طرف سے سُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَ بِالْيُسْرَ اور بائے طرف کا بائے طرف ہاتھ سے مطلب مسا کیا جائے ہاتھ پیر دیا جائے بائے طرف بائے ہاتھ سے وَيُفَرِجُ اور قُول دیا جائے کشادہ کر دیا جائے بَيْنَ أَسْبَاهِ کیا ہے جو انگلیاں ہیں اس کے وَقَيْفَمَا مَسْحُ اَجْزَائِ اور جی اسی طرح ہی کیا ہے مسح کے اجزائے جوز ہیں یعنی مسحہ کرنا ہے وَأَجْمَعُ اور کیا ہے اتفاق ہے عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْحَ مسحہ علیہی کہ بشک جو مسحہ کرنا ہے اس کے اوپر مرتاً واحداً ایک ہی مرتبہ ایک ہی دفعہ وَأَنَّهُ لَيَسْنُّ تَقْرَارُهُ اور سنت نہیں ہے تقرار کرنا یعنی سنت کے مخالف ہے تو مسحہ ایک دفعہ ہی ہاتھ پیرا جائے گا اور ایک دفعہ مسحہ کیا جائے گا یہ سنت ہے